دنیا میں ہر شخص اپنے پاس اچھی چیز رکھنا چاہتا ہے اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھی سی گھڑی، ایک اچھی سواری اور اچھا سا گھر پر ایک اچھی سی چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی دس مہنگی ترین چیزوں کے بارے میں بتائیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سے آنے والی مزید کی ویڈیوز آپ ضرور دیکھ سکیں دنیا کی سب سے الگ ترزگی اور سب سے مہنگی ترین یارٹ ہسٹری سپریم جس کو انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے ڈیزائنر سٹوارٹ ہیو نے ڈیزائن کیا ہے اس یارٹ کا مالک ملائشین امیر ترین بزنس مین رابرٹ کواغ ہے اس یارٹ کو بنانے کے لیے تقریباً ایک لاکھ کلو گرام کا میٹریل استعمال ہی گیا ہے جس میں سونا، پلاتینم، مختلف قسم کے مہنگے ہیرے، میٹریوائٹ اور اس یارٹ کے اندر ایک مکمل ٹی ریکس بھی لگایا گیا ہے اس کو مکمل ہونے میں تقریباً تین سال لگے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر لکجری بیٹس، مہنگی ترین شراف اور ہر جگہ سونے کا استعمال یہ یارٹ اس وقت دنیا کی مہنگی ترین یارٹ ہے اس یارٹ کی اس وقت قیمت چار شریعہ آٹھ بلین ڈالرز ہے مکیش شمبانی کو بھلا کون نہیں جانتا؟ انڈیا کا امیر ترین اور کامیاب ترین بزنس مین ہے مکیش شمبانی کی رہیش کا نام انٹیلا ہے جو کہ 27 منزلہ ہے جس پر 3 ہیلی پیٹ، 9 ایلیویٹرز یعنی لیپٹس 50 سیٹر ایک ہوم تھیاٹر 168 یعنی 168 کارز کی پارکنگ کی جگہ اور بہت سی اسائشات ہیں یہ بلڈنگ اس طرز کی بنائی گئی ہے کہ اگر 8.0 کی فریکنسی کا ارتکک یعنی زلدلہ بھی آئے تو یہ بلڈنگ اس کو برداشت کر لیں اس بلڈنگ کی موجودہ قیمت دو بلڈنڈ ڈالرز ہے اور یہ دنیا میں اس وقت مہنگی ترین پرائیوٹ ریزیڈنس ہے فرانس کے جنوب مشرقی ساحل یعنی ساؤت ایسٹرن کوسٹ فرنچ ریویرہ پر موجود ایک بہت بڑی حویلی جس کا نام ویلا لیوپالڈا ہے دنیا کی دوسری سب سے مہنگی ذاتی رہائش کا یعنی پرائیوٹ ریزیڈنس ہے دوسری جنگ عظیم میں اس عمارت کو ہسپتال کے طور پر استعمال کیا گیا انیس سو دو میں اسے کینگ لیوپالڈ دوم کے لیے بنائے گیا جس کی وجہ سے اس کا نام ویلا لیوپالڈا رکھا گیا اور اب تک کافی سارے لوگ اس کے مالک رہ چکے ہیں دو در آٹھ میں ایک رشین کھرپتی مخائل پرخورو نے اسے خریدا موجودہ وقت میں اس رہائشگاہ کی مالیت پانچ سو چھے ملین ڈالرز ہے جہاں دنیا سٹاکس اور شیئر میں انویسمنٹ کر رہی ہے وہی دنیا کے امیر ترین لوگ آرٹ میں اور ایسی دوسری چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں ویلیو تو ویسے ہی بڑھ جائے گی کہ جب اگلے شخص کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس دی کارڈ پلیئرز پینٹنگ ہے یہ پینٹنگ اٹھانہ سو نوے سے اٹھانہ سو بانوے کے درمیان بنائی گئی اور یہ تعداد میں کل پانچ ہیں جن کی ویلیو دو سو پچھتر ملین ڈالرز ہے اور یہ اس وقت دنیا کے چوتھے امیر ترین ملک قطر کے ال تھانی شاہی خاندان کے پاس ہے ایمازون کے بنانے والے اور خرپ پتی جیف بیزوز کی بہت سی ریال سٹیٹ پراپرٹیز ہیں جیسے کہ ایک سو انیس ملین ڈالرز کی ایک حویلی تیس ملین ڈالر کی نیو یورک شہر میں ایک کانڈو اور تیس ملین ڈالر کا واشنٹن ڈی سی میں ایک گھر لیکن جیف بیزوز کا ابھی تک کا سب سے مہنگا گار ایک سو پینسٹھ ملین ڈالرز کی بیورلی ہیلز کی ایک ریال سٹیٹ پرائیویٹ ریزڈنس ہے جو کے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت سارے حسائشات بھی رکھتی ہیں اگر مہنگی آرٹ کی بات کریں تو گستاف کلمت کی ایڈل بلاک بور پینٹنگ کارڈ پلیئرز کے بعد دوسرے نمبر پر ہے یہ پینٹنگ دوزار چھے میں ایک سو پینسٹھ ملین ڈالرز کی سیل ہوئی اور اسے دنیا کے ایک معروف آرٹ کلیکٹر رونالڈ لوڈر نے خریدی اگر بات کریں کہ آرٹ میں پیسہ لگانے ایک بہترین انویسمنٹ ہے تو پابلو پیکاسو کی گارسان ایلے پیپ یا پائپ بوئی دنیا کی تیسری مہنگی ترین پینٹنگ ہے جو کہ دوزار چار کے لگنے والی ایک آکشن میں ایک سو چار ملین ڈالرز کی سیل ہوئی تھی اور اس کو خریدنے والا گویڈو ابریلا تھا لورنس گراف جو گراف ڈائمنڈ کے چیر میں ہے نے دوزار چودہ میں ایک ایک سو دس گیرٹ ڈائمنڈ اور مختلف طرز شکل اور رنگوں کے قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی ماہر کاری گریے کے شاہکار ایک گھڑی متعرف کروائی جو کہ اپنی طرز کی دنیا میں صرف ایک ہی ہے جس کی ویلیو اس وقت پچپن ملین ڈالرز ہے اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گھڑی ہے کافی حران کن بات ہے کہ آج کے ہماری اس لسٹ میں ایک کار بھی شامل ہے 1962 یعنی 1962 کی فراری جی ٹی او کیونکہ 1962 یعنی 1962 سے 1964 یعنی 1964 تک ٹوٹل 36 کار بنائی گئی اور یہ ان کارز کی سب سے پہلی کار ہے جن کو ایف آئے کی کٹیگری تین کا حصہ بنا کر ریس کروائی گئی کیونکہ اپنی طرز کی سب سے پہلی گھڑی ہے اس لیے اس وقت کی دنیا کی مہنگی ترین کار ہے جس کی ویلیو 48 شریعت چار ملین ڈالرز ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اگر آپ چاہے تو یہ معلومات اپنے دوستوں سے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا میں ملوں گا آپ کے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ